نمسکر دوستو آزم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی آپ برمچری کا پالن کرتے ہیں تو آپ کا برمچری ناس کرنے کا من نہیں کرتا ایک سمجھے آتا ہے جب آپ برمچری فولو کرنے لگتے ہیں اور آپ کا برمچری ناس کرنے کا من نہیں کرتا لیکن پھر بھی کئی لوگ برمچری ناس کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا برمچری ناس کرنے کا من بھی نہیں کرتا ایسا آپ کے ساتھ کیوں ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ایسا آپ کے ساتھ کیوں ہوتا ہے کیونکہ بہت دن سے آپ ایک ہی چیز کو کرتے آ رہے ہیں اسی لیے کسی چیز کی جرد آپ کے سریر کو اب نہیں رہی لیکن جب آپ کسی چیز کو ریگولر کرتے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی لط بن چکی ہوتی ہے آپ کے دماغ میں جب بھی کسی چیز کا لط لگتی ہے تو آپ کا سریر اس چیز کو نہیں مانگتا آپ کا دماغ اس چیز کو مانگتا ہے تو اب جب آپ برمچرے پالن کرنے لگے ہیں پھر بھی آپ کا کبھی کبھی من نہیں کرتا لیکن آپ برمچرے ناس کر لیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ برمچرے ناس کریں گے اس کے بعد میں آپ کو رگریٹ ہوگا آپ کو پستاوا ہوگا آپ کو یہ لگے گا کہ میں نے یہ کیوں کیا میں نے اتنی اچھی کاسی سٹیک بنائی تھی میں نے برمچرے ناس کیوں کر لیا لیکن پھر بھی جب تک آپ برمچرے ناس نہیں کروگے آپ کو چین نہیں پڑے گا اسی لئے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ ایسا اس لئے ہی کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی لطھ ہے اور آپ کا دماغ کسی چیز کو مانگ رہا ہے آپ کا سریر اس چیز کو نہیں مانگ رہا اگر دماغ کسی چیز کو مانگتا ہے تو وہ لطھ ہوتی ہے اور لطھ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی اس کی کوئی بھی سیما نہیں ہوتی اسی لئے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر آپ کا سریر اس چیز کو بہت زیادہ مانگتا ہے پھر آپ کرتے ہیں تو آپ کو اتنا رگریٹ نہیں ہوتا لیکن آپ برمچرین ناس کرتے ہیں آپ کو برمچرین ناس کرنے کا من بھی نہیں کرتا پھر بھی آپ برمچرین ناس کر لیتے ہیں اس کا رگریٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے اسی لئے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو اسی چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ چیز جو میرا دماغ مانگ رہا ہے اسے لط بولتے ہیں اگر آپ کو اسے اپنے دماغ کے لیول پر چھوڑنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ میری لطھ ہے اور جس کو چھوڑنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کو دماغ کے لیول پر کسی چیز کے لطھ لگ گئی تو اس کی کوئی سیما نہیں ہے اسی لئے آپ کو سمجھ کر اس کے بعد میں اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا ہوگا جب بھی آپ کے من میں ایسے خیال آئے تو سب سے پہلے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اگر میں نے آج برمچرین آس کر لیا تو آج میں وہیں جگہ آ جاؤں گا اور میرے کو اس کا زیادہ ریگریٹ ہوگا کیونکہ اگر آپ کا من بھی نہیں کر رہا پھر بھی آپ نے اس چیز کو کر لیا تو آپ کا کونفیڈنس بھی زیادہ گر جائے گا اسی لئے آپ کو سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ یہ میرے دماغ کی لطھ ہے اس کے بعد میں آپ کو اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا ہوگا اور اس کا سب سے اچھا اپائے ہوتا ہے کہ میڈیٹیشن میڈیٹیشن سے دھیرے دھیرے آپ کا دماغ شانت ہونے لگتا ہے اب آپ کا بھرمچرے ناز کرنے کا من بھی دردرے کم ہونے لگے گا اسی لئے اس لطھ کو چھوڑنے کا سب سے اچھا اپائے ہے کہ اپنے دماغ کو کنٹرول کریں اور اپنے دماغ کو سمجھائیں کہ یہ لطھ میرے دماغ کی ہے یہ جرت میرے دماغ کی ہے